آپ نبی کی تعریف کرے تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے آپ ولی کا ارس منائے گزرگوں کی تعریف کرے ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے لیکن خود ان کے بارے میں کیا تعریف کرتے ذرا سنو دیکھتا ہوں مولانا جرجی صاحب کے تقریر کے بعد کتنے لوگ ہیں کتنے محبت رکھنے والے ہیں کہ جاؤ مولانا کہانی جانی کے خرچ کے برابر پیسام دیکھے جائیں گے اگر نہیں دیکھ جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بیزتی اور کیا ہوگی یہ مسلم لوگ ڈاؤن کے بعد بیہار کی دھرتی میں پہلا پروگرام ہے چاہلت یہ کو کیسے کیسے جاہل بھرے جماعت میں لوگ ڈاؤن کے بعد پہلا جلسہ ہے مولانا جرجی صاحب کے آنے جانے کا ہی خرچہ دے دو یاد کرایاں مانگ رہا ہوں اور اگر نہیں دیتے ہو تم چندہ اس سے بڑھ کر اسلام کی کیا بیزتی ہوگی یعنی جرجی اس کو چندہ نہیں دیا تو اسلام کی بیزتی ہوگی چلو اس پر اب یہ ہمارا وہ نہیں ہے اس کے بعد ذرا سنیے کیا بولے میں آپ سے یہ گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اب شہن شائع کھتابت حضرت مولانا محمد جرجی صاحب چطربی دی ڈاوائیو پی تشیب لارے ہیں آپ حضرات ان کی تقریر کو بڑی دل جمعی حلانہ کریں شرگل نہ کریں بڑی شانتی کے ساتھ ان کی تقریر کو سننیں ان کی تقریر کو سننے کے لئے پوری عرب و عچم پوری بھارت کے اندر اللہ نے ایسی تقریر کا ملکہ دی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی مذہب میں کسی بھی مذہب میں اتنے اچھے اتنے بڑے اور اتنے کم عمر میں ایسا خطیب ابھی ہندوستان پر نظر نہیں آ رہا ہے ہندوستان پاکستان میں ایک پر ایک خطیب تو ہیں لیکن سبوں پر فائق حضرت مولانا جرجی صاحب چطربی دی ہیں اور ہو جاتے ہیں یہ اللہ کے طرف سے دین ہے قدرت نے ایسی قوت گویائی اور ایسی زبان پر مٹھاس اور ملکہ عطا کی ہے کہ پوری دنیا میں ایک تقریر کا دھوم مچایا ہے کچھ لوگوں نے تو یہاں تک ممالگار آئی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تاک کی تاریخ میں مولانا جرجی صاحب دی دکھائی نہیں ملتا ہے ثبوتوں بھی نہیں ملتا ہے کچھ لوگوں نے تو یہاں تک ممالگار آئی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تاک کی تاریخ میں مولانا جرجی سے خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے ثبوتوں بھی نہیں ملتا ہے حضرت مولانا کی تقریر سننے کے بعد آپ حضرات ان سے مصابع کر کے ضرور تعاون کریں میں بھی بیٹھا رہا ہوں گا دیکھوں گا سلام علیہو کتنی بڑی توہین ہے یار دعوت علیہ السلام کے خطابت کیا تھی جانتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعوت علیہ السلام جب زبور پڑھتے ہیں آسمان کے پرندے ٹھہر جاتے تھے دریا کی روانگی ٹھہر جاتی تھی پہاڑ جھننے لگتے تھے سرکار کی خود فساد کا کیا لمحے تیرے آگے یوں ہے لچے دبے فسارم کے بڑے بڑے یوں جانئے کہ موں میں دبا نہیں نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں وہ رسول اللہ کی فساد تھی مولا علی کی فساد کا کیا کہا آدم سے لے کر آج تک جرجی جیسا خطیب ہی یہ تو بیچارہ چنے کے کھاڑ پہ چڑھا کے گیا اس کو لیکن اسی جلسے میں جرجیس نے خود اپنے موں سے اپنی پوتری کری کہاں بھائی میں تو گندہ آدمی ہوں میرے ساتھ خود میری قوم کیا حال کرتی ہے ہم کیا کرے یار میں نہیں مزاق اڑاتا ہوں اس کی قوم نے اس کو خود مزاق بنا دیا اب اسی کی زبانی سنیے اس کی قوم نے کیا مزاق کیا اس کے ساتھ لوگ نام بھی بگاڑنے لگے کمینوں نے ایک جگہ اشتہار میں مولانا جرجیس چطر ویدی نہ لکھ کے چوتر ویدی لکھ دیا اب ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں اب ہم کیا کریں کمینوں نے ایک جگہ اشتہار میں مولانا جرجیس چطر ویدی نہ لکھ کے چوتر ویدی لکھ دیا اب ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں اب ہم کیا کریں اس لئے اب اتر ویدی چطر ویدی کا لفظ کاتھیے اشتہاروں سے مد لگائیے صرف مولانا اب آپ لوگ بھی ایک گلت کر جرجیس آلم میرا نام جرجیس آلم نہیں ہے غصہ ہاتھا جب جرجیس آلم دیکھ لیتا ہوں اس طرح میں لگتا میں ہوں ہی نہیں جرجیس آلم بھاگنا ہوں میرا نام جرجیس آلم نہیں ہے میرا نام محمد جرجیس ہے چاہو تو انساری لگا سکتے ہو کیونکہ میری برادری ہے ایک جگہ بنگال کے اس ماحول میں تقیر کرنے گئے ملکل ایسا ماحول تھا وہ کہتا ہے اب میں دعوت دیتی ہوں مولانا جرجیس آئی گی تقریر دھرمائی گی اس نے ہمیں لڑکی بنا دیا اناؤسر وہ لال گولا کی طرف تقریر کرنے گئے وہ ہم سے کہہ رہا ہے اب میں آپ عدب کے ساتھ بیٹھی ہے سب لوگ میں آپ کا بہت شکر عدہ کرتی ہوں اپنے آپ کو بھی لڑکی بنا رہا ہے اور میرا اناؤسمنٹ ہے اب میں آپ کے سامنے میں مولانا جرجیس چودر میری کو بلاتی ہوں ان لوگوں کو مائک پکڑا دیا گیا اب ہس رہے ہیں میری آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت میں دیکھے کیا بنا رہا ہے مولانا جرجیس جرجیس بھی نہیں مولانا جرجیس کہاں سے کھیچ کے لائے بول جورجیس لگ رہا ہے بتا نہیں ہم وہاں سے ناغلینڈ سے آ رہے ہو مولانا جورجیس آئی گی تقریر پھرمائی گی میں نے پوری تقریر کی اور پھر وہ لوگ جب گالی پہ ہمیں چھوڑنے گئے ٹرین میں ٹرین میں دوسرے دن صبح ٹرین میں تو ادھر بھی مزا اب ہم کوئی چلو اب جیسی گالی کھل ہم سے کہتے ہیں ڈھوکن دھاڈا ڈھوکن 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 ہم نے کیا ہو گالی کھول گیا گالی کھول گیا اور میں جلدی سے گھوز گیا میں نے کہے ڈھوکن ڈھوکن کیا ہوتی ڈھوکن ڈھوکن گالی کھول گیا کھول گیا اور میں جلدی سے چڑ گیا گالی میں چلتی اب وہ بائے بائے ٹاٹا ہونے لگی کہتا مولانا صاحب آئندہ سال پھر آئے گی پھر آئے گی ہم نے کہا آپریشن کرا کے آئے گی خیر اس کا آپریشن تب جیل میں ہوں گا آپریشن کرانے کی تمنہ رہے گی ورنہ بنگان جاتا دو بارہ آپریشن کرا کے تمنہ رہ گی بہرحال چلئے میں کیا ان کے بارے میں ان کا مساک اڑاؤ یار قدرت نے اللہ نے خود ان کو زلیل و رسوہ کر دیا ہے ان کی زبانی بھی ان کو رسوہ کیا گیا غیروں کے ہاتھوں بھی ان کو زلیل و رسوہ کیا گیا اور خود انہی کی جماعت کے لوگوں کے ذریعے بھی ان کو رسوہ کیا گیا یہ سرابہ رسوہ ہے دنیا میں بھی